اعوذ باللہ السبیل علیم من الشیطان اللیل الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والسلاتو علی اہلہا لا سیما علی سیدنا و مولانا ابیل قاسم محمد واہلہی والسلاتو علی اہلہی والسلاتو علی اہلہیم واہلہ مجھے طیبین الطاہرین المعصورین المظلومین واللہمت التائمت ولا آبائہم اجباین من لیلنا هذا الیوم الدین اما بعد فغد قال سبحانه وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَا الْقَلِيُّ الْعَزِيمِ سَلَوَات یہ حسی والی تو سلوات ہے نہیں بزرگان عزیز اور برادرانی ایمان اغداران و معتمداران سرکار سلطان کربلا سید شہدہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ آن کی مبرکت اور مبرکت سماتوں کی مبرکت اس وقت کی اہام مخصوص مگر مختصر 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 کے حوانے سے قرآن مجید کی جس دنہ کے ترین آیت وہ دلاغت کرنے کا شرف آسکت دیا یہ معظم دلاغت آیت قلبِ الْعَزِيمِ دوسرے سورے آنے سورے مبارک الْبَقَرَا کی دو سو سمتاور بھی آئیت اس آئیت کی دلاغت کرتے کا مصر غرض سزاق وجہ اور عزت یہ ہے کہ آنکھ کی خوصورت سزاقے اور محطر مزاج اور خوصورت اور کچھ افتار و نظریات مولای متقیان کے تعلق سے نظر اور حدیعہ کرنے کی سادت حاصل کروں آپ سوا سے ذکرِ علی فضائل علی غناقب علی صفات علی کمالات علی جمالی علی اور علی نظار محاصد اور پلندیا اور اُن کی عظمتوں کو سماد فرما رہے ہیں دن ہی بھر آپ نے اپنی زندگی کے لمحات کو بہت خوصورت بنائیا اور مخصوص عبادت میں بتایا مولای کائنات ہماری یہاں فضائل کی علامت فضائل کی نشانی اور فضائل کا برکز تسلیم کیے جاتے یہ ایمان بھی ہے عقیدہ بھی ہے اور ہمارا سو پرسائیڈ اس بات پر اتمنان بھی کہ فضیلتوں کی آخری حد میراج کے یہ انتہا کے ذات مرتضبی ہے ذات علمی لیکن علی کو سمجھنے کے لیے علی کو جاننے کے لیے علی کو پچاننے کے لیے علی کے عرفان کے لیے علی کی معرفت کے لیے اور علی سے نزدیکی اور تقرب کا شرف حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اس طرح آنے کی کوشش کرنا چاہئے دیکھئے ایک ذات ہوتی ہے اور ایک نام ہوتا ہے نام ذات کو پہچنوانے کا ذریعہ ہوتا ہے سبب ہوتا ہے وسیلہ ہوتا ہے اور ایک رابطہ اور ایک سورس ہوتا ہے ہمارے محلہ کا اسم گرانی کیا ہے علی کائد حق کوئی بھی وجود کوئی بھی چیز یا ایسی نہیں پائے جاتی جس کا کوئی نام نام علامت ہے نشانی ہے علامت ایک تعریف کا ذریعہ ہے اور عرفان کا وسیلہ ہے اور یہ جب آپ اس چیز کے بارے میں سوال کریں کہ یہ کیا ہے تو یہ کیا ہے کو کلئر کرنے کے لئے جس چیز کا استعمال ہو اسی کو نام کہتے وہی نام ہوتا ہے وہی اسم ہوتا ہے اور وہی انسان کی پہچان اور سبب عرفان ہوتا ہے توجہ چارہ دنیا میں کوئی چیز ہے ایسے جس کا کوئی نام نہ ہو میرے مولا کا بھی نام ہے علی اور جب نام کی بات آگئی تو کوئی نام حیسے بھی نہیں جس کی لوگوں نے اللہ تک کا مطلب بتایا مفہوم بتایا بتائی ترجمہ بتایا ٹرانسلیشن بتایا اس کا بھی انواد کیا اللہ ناس کیوں کہتے ہیں اللہ وہ زیادہ گرانی ہے جہاں تمام صفات کمالیہ اور جمالیہ جہاں پر جمع ہو جائیں اس مرکز کے احساس کا نام اللہ تو مطلب تو مطلب مفہوم بتایا مانا بتایا بھئے آسمان کا جہاں مطلب ہے کہ آسمان سبو سے بنا ہے اس کو سما کہتے ہیں سما کے مانا بلندی کے ہیں چونکہ یہ ہائٹ پر ہے بلندی پر ہے اس لئے اس کو آسمان کہتے ہیں یہ عرض ہے زمین آپ جب کی بھی چیزیں دیکھ لیں ہر ایک چیز کا نام آپ کو ہوا اور یہ آپ دیکھیں جناب آدم اب سب کے باپ ہیں اور کی جگہ فادر رہن نیشن ہے بتائیے کس کے باب آئی ہے آدم کوئی دنیا میں ایسا انسان ہے جو یہ دعوی کر سکے کہ میں آدم کا بیٹا نہیں میں آدم میرے بابا نہیں میں آدم کی اولاد نہیں حضرت آدم تو سبتے باب سبتے والے سبتہ ان کو عقل بشر بتایا نبیوں کے باب آدم رسول کے باب آدم ولیوں کے باب آدم پیغمبر کے باب آدم مرسلی کے باب آدم حاگ کے باب آدم رہ 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 خلیق آدم باش شاہ سلال باب آدم گھر کر یہ کاف سلال باب آدم سلال چیئے باب آدم سلال رہ سلال باب باب آدم باب آدم کس کے باب ہے یہ کوئی ہے جنیا میں جو یہ کہہ سکے کہ میرا باب آدم نہیں ہے میرا بابا آدم نہیں ہے سب آدم دی نصر سے ہے تو حضرت آدم سب سے باب ہے مگر آج تک کسی نے بتایا کہ آدم کا مطلب کیا ہے آدم کا مفہوم کیا ہے آدم کی مینی کیا ہے آدم کی حقیقت کیا ہے ارے سب بیٹے ہیں آدم سے مگر کسی کو یہ شعور اور یہ احساس نہیں ہے کہ اپنے بابا کے نام کا مطلب پتا ہے آدم کس کو کہتے ہیں کون ہے آدم جرادا چاہیے گا کس مزدل پہ لائے مجھے دنور پہ ذمہ داری آدم کا آدم کا کیا مطلب ہے آدم افعال کے بزردار ہے آدم دم کہتے ہیں عربیرے بلڑو خون کو لہو کو آدم کا مطلب ہے خون والا جس کے اندر خون پایا جاتا تو بھئیہ جہاں بھی خون نہیں پایا جاتا کیا پہل میں خون نہیں ہے بھیس میں خون نہیں ہے گدھے میں خون نہیں ہے گھوڑے میں خون نہیں ہے کہ خون تو سوس میں ہے پھر آدم نے کونسا خون ہے کہ آدم میں وہ خون ہے جو حسینی بارگاہ میں نظر ہوتا ہے میسرم صاحب اور کہیے گا عجیب مندے حضرت آدم نے خون والے خون آدم کہتے ہیں آدم یعنی دم والا بلڑ والا خون والا تو خون والا تو بھئی کونسا وجود جو زندہ ہے اس میں خون نہیں ہو حرید عدید میں خون ہے پھر آدم بنا نامت اس میں لوگوں میں کچھ پانے کی کوششی ہے آدم کا مطلب خانہ خون والا نہیں ہے امام نے فڑھایا من خلقہ من عدم العرق آدم وہ ہے جو عدیم آنا سے پیدا یعنی اس عدیم سے جو عدیم ہو عدیم کا مطلب کیا ہے خون میں تو بھی ہو ایک مستوہ کا خون میں اس عدیم سے جو مجود بنے جو زندہ بنے جو پرسرائیٹی بنے جو حرید بنے جو جو جارہ اور جو حسریت بنے جو پرسرائیٹی بنے اس عدیم دکھا کرے کہ شلری میں عربی عدد میں عربی لپیچر میں عربی زباد میں عربی لگیز میں اس عدیم دکھا جاتا من خلقہ من عدیم العرق اپنی جگہ میں بہت رہ جائیں گے تو یہ عدیم آجا چاہے اس عدیم قدیاء میں جتنی رمائن کا جگہ ہے جتنی پاکیزہ مقامات ہیں جتنے سلسلے میں پہلے سے اور انتظام مراکز ہیں ان کا طورت نام ہے اللہ نے جا اپنا بھر بھروایا خانہِ قربہ اُن زمین کا قیادر ہے چاہے کے لئے لوگوں کے پر پرہا ہے حق حق میں اٹھو جا پر 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 آئی ہے خانہِ خبا ہے مولونِ حلی مولونِ حلی ہے ملانہِ خانہِ مرتضی ہے مسجد عالم ہے کائنات کے سجدوں گواہ جو پر پر ہے اللہ کا کہتے ہیں یاہی وہ کس زمین پر بنا ہے جائیے مہداری میں دیکھیں تفسیر میں دیکھیں تو اللہ کو حرد ہوگی خانہِ قربہ جس زمین پر بنا ہے اُس زمین کا نام ہے شمافت اللہ یعنی زمینوں کی سر سے دیابا شریف زمین وقت یاگا چوکے حلیفوں وہ آمد تھا اس لیے شریف بنایا علی جہاں آتا ہے شریفوں کے آتا ہے اور جو جانا اور جنہیں گیا سلوات علم آمد و آمد و آمد و آمد و آمد کور связی کیا ہوا آدب تہتا ہے جہاں کعبا بنا ہے مہدولان کیا ہے اُس زمین کا نام چاہا ہے شرافت الال توجہ کی جائے گا اب اس کے آدبوا ہے جہاں سرکاریں تو آدم آرام فرمانا ہے مدینہ وہ روزہ قدلہ ہے جس زمین پہ بنا اس زمین کا کیا رہا ہے اس زمین کے نام کرامت الار یعنی زمینوں کے بزرگ تریم زمین ہر جا آپ کے مولا مدفون ہے نجاز اچھرم میں اس زمین کا نام کیا ہے غرب الار تو جانے غریب الار غربہ کہہ گئے ہیں کائنات کی جنورت کو کائنات کی پہچان کو کائنات کی شنات کو تلالی تیری رہا کو توجہ جارہ رفا فید کلائل ایکس کو یعنی وہ جگہ جہاں علی آج گی آرار کر رہا ہے ان جگہ کا نام کیا ہے ان جگہ کا نام ہے غربت الار توجہ کی دے گا اچھا یہ جہاں جنابی یہ سکی ماں پروان چاہی ان جگہ کا نام ہے بچید افسج حبر بنی ہے اس کا نام ہے قیدات ستمل آر پاکیزہ دنی جہاں غربت الاندس بنانا سن لیا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بیانت کا محل تو رہو نہیں گیا مگر میں آپ کے پھر گرگو پر پاکیزہ دنی آپ کو سوچی پڑھانا چاہتا ہو کعبہ جہاں بنا ہے ان جگہ کا نام ہے شرابت الار جہاں پہت ٹھوٹ لے گا جہاں ججہ سے اچھرا ہے اچھا کا نام ہے کروانت الار جہاں سے جارے گا کفزل بشید ہے اچھا کا نام ہے کرامت الار جہاں ماریب پلی اچھا کا نام ہے جہاں شرابت الار سلوان پاڑے محمد و آلیم کس میں سوچنے ہیں آجائی آگے 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 میرے قریب بے قریب آجائی سلوان پاڑے محمد و آلیم گبرائے یہ ہے یہ ہاتھ سے تو مسلسل تو آجائی ملاوز کا کیا مطلب وہ جو خود میں دونے والی تھی اس زمین سے آدم کو بنایا آجائی ملاوز اس زمین کا نام ہے کربلا کا نام اب پتا چلا کہ آدم کو انمہ نے کربلا کی کٹی سے بنایا کربلا کی خاک سے بنایا اگر بیٹھے رہ گئے تو بہتوش پلنا چھوڑ دوں گا یہ بتا آپ کی معلومات دے کہ آدم سب سے بڑے نبی ہیں سب سے بڑے رسول ہیں سب سے بڑے پیبنبر ہیں ارے آدم رسول نہیں ہے پیبنبر نہیں ہے اولو رجب نہیں ہے سائی کے کتاب نہیں ہے سائی کے شریعت نہیں ہے سائی کے کلگا نہیں ہے سائی کے کلگا نہیں ہے آگر خالی ندی ہے خالی خلیفہ ہے ان سے بڑے بڑے ندی اور مگر یہ بتاؤ مجھے جرام پلتا ہے اللہ نے آدم کے اداوا کسی اور کو سجا نہیں کر آیا کہ جو کہیں گے گا محط کو سجا نہیں کر آیا محط کو سچا نہیں کر آیا موسیٰ کو سجا نہیں کر آیا ایسا کو سجا نہیں کر آیا تو جو گرے گا بھر سو سجھے گا ذرا فیصلت ہے بزاق بات ہے یہ حقائق ہے یہ صداقتیں ہیں یہ سچائیہ ہیں یہ لیہ트�یز ہے یہ پیابات ہے یہ میسیج ہے یہ پیانات ہے یہ پیانوں ہیں یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے ایک ازام ہے ایک تحریک ایک انسوبہ ہے ایک علیہ کا پروفہ ہے اس کی ششک کو نظر اندازہ کرنا پر پردگاہ آدم تو سب سے چھوٹا نبی ہے اسے سجدہ کیوں کر آیا تو جو جانا محبت تو سب سے بڑے ہیں انہیں سجدہ کیوں نہیں کر آیا کہ جسے دربلا کی زمین سے بڑایا اسے سجدہ دارا ہے جسے خواہ کے شخصے بڑایا انہیں سجدہ دارا ہے جسے خواہ کے شخصے بڑایا انہیں سجدہ دارا ہے اور یہ کہا کہ جب کبھی حسین والے اپنے مستشلے پر کربلا کی خواہ کی سجدہ دارا ہے آئی 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 آئ ہم جو سجدہ رکھتے ہیں اپنے نماز میں اپنے مسجد میں اپنے سجدوں کو رنگ دیتے ہیں زیدت دیتے ہیں خوشبوتار بناتے ہیں لائے آئے تبول بناتے ہیں اپنے سجدوں کو سجدہ گاہ ہوئی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ سجدہ کا کیوں رکھ رہے ہو اور کر یہ کہ یہ کیوں رکھ رہے ہیں اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاہ پاہ دار کروالہ کی اسی مکتی سے بناتا ہے اور حصول کا کہنا ہے کنگڑا شہر میں یار جاؤ اعلان اس لیے ہی ہر چیز اپنی اس لکی طرح لگتی ہے ہر چیز میری طرف توجہ ہے بہت اہم باپ کہنے گا رہا ہوں ان کا آپ لوگ تو کرتے ہو اب مجھے لگ رہا ہے ایک بات کرتے ہیں ہماری معلومات ہماری اطلاع ہماری خبر ہم ساری دنیا کے انسانوں کو انسان سمجھ رہے ہیں اور کریئے ہم لے کس کس کو انسان سمجھا بائیڈل انسان ٹرم انسان اور فرمارے اسامہ فلیلہ دیر انسان ابو بکر بغدادی وہ ابو بکر کا نام نہ لیجئے ارے بھائی اس کو خلیفہ بھانا گیا ہے سب سے پہلے فتو آیا ہے یہ خلیفہ بھائی ہے آج ابو بکر کی خلافت تو سارے مسلمان ہاتھ کھا چکے یہ خلیفہ بھائی ہے یہ خلیفہ بھائی ہے بھائی ابو چودہ سو سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ خلیفہ بھائی ہے ابو بہت زیادہ ہے ابو بہت زیادہ ہے اب انسان سمجھ رہے ہیں سنیے ایک ہی بات شاہیت عرض کر پاؤں دامنے وقت میں گن جائی جئے کس کو سبر گئے ہیں بڑا تھا تھا پہلو حرس کو جانیے گا ہم نے دنیا والوں نے صدام کو انسان سمجھا اور فرمانے دنیا والوں نے دوبائی کے باششاہوں کو یامد کے باششاہوں کو سعودی عرب کے شیطانوں کو کیا سمجھا اچھا مسلمان کہہ رہے ہیں یہ باششاہ اور باششاہ لکھا رہے ہیں قرآن کا خادم الحرم میں نے شریف ہے میں تو خادم ہوں دو حرموں کا یہ دو حرم کار ہیں ایک حرم ہے حرم نبوی مدینہ میں مگر یہ مکہ کی بات کرتا ہے ایک اللہ کا گھر خانہ کعبہ یہ اس کا خادم اس کا نوکر ہے جاؤں لکھاتا ہے وہ اپنا کو خادم کہہ رہا ہے اور دنیا کہہ رہا ہے سلطان الملک شہنشاہ کہ آپ سعودی عرمیہ باششاہ 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 کہہ رہا ہے میں خادم ہوں کعبے کا اور جو جار ابھی علی سبت میں نہیں آئے علی کے گھر میں تو جھاہو لگا دیتا ہے اسے علی باششاہ بنا دے دیا ہے اور گھرے ہیں اب آپ کے ساتھ یہ سارے انسان ہیں ہم ان کو انسان سمجھتے آج قرآن میں جو ایک سبجیک بسکس کیا ہے اور بڑا خطتان وہ آپ کے ساتھ میں رکھنا جا جاؤں جب یہ شیطان اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا اور ٹپٹا گیا اس کا لانت اللہ نے دی جاری کی کفخرج منہ انکر رجیم وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِ لَعْنَتِ میری لانت وہ کہا لانت اللہ کہہ رہا لانتی میری لانت میں پڑھتا ہوں لانت آپ ہاں کہتے ہیں شیعہ ہیں یہ شیعہ لانت پڑھتے لانت پڑھتے اللہ لے جائے گا قرآن کو اللہ کہہ رہا میری لانت اس کا لگ میرا اللہ بھی شیعہ ہو گئے اِنَّا عَلَيْكَ لانتی کم تک الٰہی و عیددین ٹھیک ہے شیطان کو اللہ نے نکالا وہاں سے چلا تو اسے کہا پروردگار تیری عبادتیں کی ہیں ان کا بدلہ نہیں دے گا تو عدل ہے رحمان کمان کیا مانتا کہ رب عبززی الٰہی و عبصور مجھے قیامت تک کی زدگی دے اللہ نے کہا لے لے پروردگار اختیار دے کہ اختیار چاہ دے قدائے سے بائے سے آگے سے اقم سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے میں تیرے بندوں کو بہتا ہوں کہ یہ بھی تجھے ہم نے کٹرول دیا اختیار دیا اور مانتا ہے کہ پروردگار انسانوں کے یہاں اگر ایک بچہ پیدا ہو تو میرے یاد دو کہ یہ بھی مانتا ہے اور کیا دیمانڈ ہے تیری بتاتا ہمیری دیمانڈ یہ ہے پروردگار کہ میں سب کچھ دیکھوں مجھے کوئی نہ دیکھیں کہ یہ بھی مانتا جا رہا ہے اللہ یہ نے یہ نے زدگی قیامت تک کی مانگی کہ وقت مالوب تک تک انہیں اختیار مانگا اختیار نے اختیار مانگا اختیار نے بچوں کی ولادت کا مرحل آیا وہ بھی نے سرکوچ مانگتا اب نازل پاملہ ہے بھائی علمی بیان کا تو کوئی موقع ہی نہیں مجھے اس کو بھی سمحلنا ہے آپ کو بھی سمحلنا ہے تاکہ آپ بھی سسنا ہو اور یہ جب شیطان یہ دیکھ کر پریشان ہوگا کہ اللہ تو سب کچھ دیتا جا رہا اور اس کا دامن چھوٹا پڑ گیا اللہ نے اتنا دیا کہ اس کا دامن چھوٹا پڑ گیا اور یہ وہ سے چلا مگن ہوگا پروردگار کے گھر کیا لے کے چلا پروردگار زندگی اقتدار کٹرول قابو رسائی پہان غلبہ سب کچھ لے کے چلا ہوگا تو نے مجھے دیا کہ دامن کی کیا کیفیت ہے تب ہر گئے اب آبو گن جائے کہو گن جائی نہیں ایک استیار ہم دے رہے تجھے شارک فی الاؤلان و الاموال اپنے وفادداروں کے ماد میں بھی شریک ہو جا اور اولاد میں بھی شریک ہو جا سجید آمنی ہو رہے ہیں کیا کہا اللہ نے یہاں اس غازی پرزلے کی سماعتیں بڑی بضبوط بڑی مشہور اور ذاکرین کے درمیان بڑے تذکرے کے سبب دیکھئے اب آپ تھوڑا سا سکوت رکھی گے گا کیا ڈسکس کر رہا اللہ نے کہ شیطان کہے میں شریک ہو جا ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں اپنے وفادداروں کی تو اب اس کا مطلب یہ ہے آپ تو سبددار ہیں ممبر کے بھی کچھ آدھا تہذیب ہے ہر لفت ممبر پر نہیں بول سکتا بھائی صاحب آپ دینیا سے ایکچوال سے ہوگی ہے یہ تو آپ سے سمجھ رہے ہو گے شریک ہو جاؤ رہے اب یہ قرآن کی کم سی آئے گے سترہ سورہ 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 آیت نمبر چون سٹھ 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 جا کے جو اللہ نے کہ شریک ہو جا ان اپنے وفادداروں کی تو اب دنیا میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے گھر میں شہطان کی اولاد پیدا ہو رہی ہے پیدا ہو رہی یہ قرآن کہنا جاگے کہ نہیں جاگے سنجانا پڑے گا اور پڑی آگ اولاد میں شریف ہو جا مال میں شریف ہو جا مال میں شریف ہو جا تو مطلب یہ ہے کہ مال کے بسنے میں نمبر دو کا مال شراب بکوا گے سود کے آگر دل یہ نمبر دو کا مال مال میں شریف ہو گیا شیطان اولاد میں شریف ہو تو کچھ لوگوں کہ یہاں شیطان کی اولاد پیدا ہو رہی پر بات چل رہی ہے لیکن کسی کے پاس پیمانہ نہیں اسکیل نہیں میزان زریعہ نہیں سوچ نہیں رابطہ نہیں اندار نہیں کچھ ایسی چیز نہیں کلپولیٹر نہیں کہ یہ شیطان کا بیٹا ہے یا حساب کا بیٹا ہے مسجدوں میں سب حساب نظر آرہ حج میں سب حساب نظر آرہ اس دماغ میں سب حساب نظر آرہ رہ رہ اپنی حساب کو جناز آرہ رہ ہو اپنے تک دھو ہو مایوس کی شکل میں تدر جاتے ہو یہ تدریلی لوگ ہمیں انسان نظر آرہ رہ رہ مگر قرآن ایک سب پتہ رہا کہ صحیح آدم کی آلاد نہیں ہے شہیطان کی آلاد ہے اب ایسے بچے ہم کیسے سمجھے کہ آدم کی آلاد کون ہے شہیطان کی آلاد کون ہے تو اللہ نے کہا بنے آدم کو خلق تو ہو بین حد آدم کو میں خاق شفا سے بنایا آدم جو بیادت جاتا ہو اس کے وجود میں اس خسن میں اس کے قیام میں اس سات میں اس کی شخصیت میں خاق شفا کا اُلس ہو ریش ہو گا اپنے سے پرانون بنا کل شہی دی جاؤ اعلان اس نے ہر چی اپنی اصلی کی تر پر کی ہے تو ہماری اصل کی بودی خاق شفا بودی اور خاق شفا والا خاق شفا کی طرف پھٹے گا حق اپنے بس لوں رہے شجد گا کر خاق شفا کی شجد گا کر کے بتایا ہم تو اس سے بنے ہے آدم ذات ہے اب جو پیت در ہے وہ بتا گا 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 کس کی شاید محسوس رہے گیا پورے طرف محسوس رہے گیا ممبر دنگو کی بجانے کی جگہ نہیں ہے تابعہ بجانے کی جگہ نہیں ہے بے بس جملے بولنے کی جگہ نہیں ہے ممبر ہے قرآن پڑھنے کی جگہ یا حجیز بیان کرنے کی جگہ یہاں اپنا خیال نہیں چلتا جو تمہارے خیال میں آجائے وہ علی نہیں ہو سکتا ارے تیرا خیال تیرے دماغ میں ہے تو کیا ہو جسی اللہ کے گھر کی دیوار سبھال تکھے تیرے دماغ کا آجائے جو بات کیا ہے جی ہی ذرا بڑھن تریس سن سن پڑھ گئے خون والا خون والا نہیں من خوڑ جو کربلا سے بنا جو کربلا کی نٹی سے بنا اب یا آپ کو ایار ہے آدم کا جو چائے ترجمہ کر میں تو انبر سے ترجمہ کر رہا آدم کا صحیح ترجمہ ہے آزاد آ لفظ ازاد سب نہیں آیا کون ہے ازاد پہلا ازاد کون ہے آپ کی خاموشی آپ کا چپ ہو نا مجھے تاب مطاب میں ڈال لائے آدم تو آپ چاہ تہنے میں زہمت ہے آدم کا ترجمہ کرو نا کھل کر ازاد سب سے پہلا ازاد آ اور اللہ نے بتا دیا اب دو چیز ہے ایک طرف ازاد دار ہے ایک طرف کروڑوں پر اس کا نمازی ہے اس نمازی میں جب ازاد دار کی تو ہیم کی تو اللہ نے شایطان بنا دیا اللہ سب کچھ ملداز کر سکتا ہے ازاد آر کی بیو ہیم بتا ہوتے جب خار ہوتے ہیں جب پٹنے لگتے ہیں ہو اٹھاؤ مولا ہے دو رکھت قرآن میں آپ کو بتا رہا دیکھیں اتنے کم وقت میں سے زیادہ ممکن ہی نہیں آپ نے شاید ایمپورٹ تینسی کو اہمیت کو محسوس نہیں کیا قرآن زد پہ آر ہے ایک طرف قرآن کا دعویٰ کے ہر کچھ قرآن میں اور دوسری طرف ڈیمان زمانے کے دور رکھ دکھ دکھ کس آیت میں لکھ ہے اب جب جب ہسے تو اسی دروازے پر آئے فرزند رسول نے کہا کہ صبح کی دور رکھ کھا ہے کہ مولا زہر کی چاہ کہ وہ بھی ہے کہ وہ بھی ہے کہ وہ بھی ہے کہ وہ بھی ہے کہ ہمیں تو نظر نہیں آتی کہ تم نے خالی قرآن دیکھا ہے ہمارے سینے میں کہا جھاڑا ہے آؤ اصل قرآن یہاں ہے یہاں اس سینے میں ہے اصل قرآن کہ مولا کیا مضب سمجھے نہیں کہ تو سوال کرنے ہے دو رگت کا ہے چار رگت کا اب بتاؤ مجھے میرے دو رگت تین رگت چار رگت ہے دو رگت تین رگت چار رگت نہ واجب کوئی نماز ایک رگت ہے نہ چار رگت سے بہت ہے بس تین رگت گریز اور کریے گا سبوب دو رگت زہر عصر عشاء چار رگت مغرب تین رگت تو جو چار رہ دو تین چار نماز کہا جا جائے نسٹوئے ہو جائے فنا ہو جائے ہوا میں تہلیل ہو جائے زمین کے ذرات مل جائے تباہ ہو جائے کہا جائے نوار کام امبر سے کیسی بات کر رہے اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے جائے اس کے پیر تو ہے چلتے کیسے جائے کام اللہ نے فرشتے بہیل کیے جو نماز لے جاتے کچھ صور ہو جاتے کچھ زہر ہو لے جاتے کچھ مغرب نہیں شاہد تھوڑا سا جاگ رہے ہے نا صور کی رکعت ہے دو رکعت فرشتہ لے جاتا ہے نا حملے پوچھا چاہے لے جائے فرشتے کام پروڑ پر اٹھا تھا شاید اگر قرار کے سوک کو پچھ چل لیا تو عزازانی سمجھ میں آئے گی یہ ملی سمجھ آئے گی یہ سمجھ میں آئے گا یہ سی 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 سمجھ میں آئے گا کہ تیر اگر رماز سو ہو گی دو چاہ اصر کی چاہ تیش چاہ اور مغرب کی تیر کون لے جاتا ہے فرشتے کہیں پر پرو پر تو پڑھتا ہوں جو امام نے بتایا کہا دیکھ قرآن میں لکھائے روازے تھوڑا سا آپ کو بھی جاگنا پہے گا آپ کو کوئی تھوڑا ہی چھوڑا جائے جا سی کچھ آپ بھی کوشش کریے سورہ ساتر قرآن مجید کا چوتیسوہ آیت نمبر پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السموات والان حمد ہے صفرہ کے لیے جس نے زمینوں کو بنایا آسمانوں کو بنایا جائل الملائک کے رسولت جس نے فرشتوں کو اپنا مائندہ بنایا ہماری نمازیں لیدے کے لیے بھیجا کیسا بنایا مسجد زو عجرہ دن پرو وانا بنایا کیا بنایا فرشتوں کو پرو وانا بنایا کتنے پرو وانا مسنا دو پرو وانا سلاسہ تیر پرو وانا ربا چاہ پرو وانا یہ حالت ممبروں سے علم خائف کر دے گی پتھلی پتھلی باتیں بس جملہ سازیہ ممبروں سے ہوگی ارے بھائی ذرا جاڑی ہے بھر کیا کہا رہا ہوں مسئلہ تھسا ہے نماز کا قرآن کا چیلنج ہے دعویٰ ہے کہ ہر خوشکو کر دشمن کہہ رہا ہے کہہ زہر کو چار جاڑا کہہ جاڑی جاڑا محسوس بتا رہا ہے کہہ پہ جاڑی ہے نماز پھر پڑھئے الحمدللہ فاتر سباوات والار اس اللہ کے لئے ہم جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا جائے للملائکت رسول اپنے فرشتوں کو نمائندہ بنانے والا ٹھیک جاگے میں زیادہ ہے شاید تھکے میں کیا بنایا فرشتوں کو رسول نمائندہ فرستانہ لاؤ کیا لاؤ ہمارے بندے نمازیں پڑھ رہے ہیں زی اجنگہ پرولی اجنگہ تھے انہیں ونس والا بنایا پرو والا بنایا کتنے پر دیئے مسنا دو پروالا سلاسہ تیر پروالا ربا چار پروالا اب بھی نہیں جاگے یہ فرشتوں کے دو پر تین پر چار پرنا کوئی ایک پروالا نہ پاتھ سو رہے ہیں سوالا غازی پروالا سو رہے ہیں ارے اس پرپس سے بنایئے دو پر یہ تین پر یہ چار پر کبھی سمجھا نہیں ہے اس لیے بنایئے دو رکھتی نماز دو پروں پر جائے گی تین رکھتی نماز تین پروں پر جائے گی چار رکھتی نماز اب سمجھ میں آگے ہیں چونکہ فرشتوں کے پر اتنے ہیں تو یہی سے پتہ جائے نماز کی رکھتی نماز اتنی ہیں اب آپ بیٹھے ہیں ہم خطیب ہیں خطیب پتھر سے داد نکال لے دیں پتھر کو بولا دیں اور اس کے فضائر پر رہا ہوں جس پر پتھر بولے ہیں وہ انسان اپنا نام سہرشتے انسان میں نہ نکھوائے جو علی کے فضائل پر نہیں بولتا پتھر بولتے ہیں پتھر بولتے ہیں تو جو جارہ کتنے پروں والے فرشتے آئے ہیں دو تین چار نماز کتنی واجب ہے رگت دو تین چار تو جو جارہ نماز کی کتنے گا اس تین فرشتوں کے پروں کی کتنے گا اس تین دو پر والا دو رکتی لے جا رہا تین پر والا تین پر گھتی لے جا رہا چار پر والا چار رکتی لے جا رہا اب جب جو سلسان میں یہ سبا بغو پھلائی دندنایا ناچا رکھ کیا اتنایا گھبر کیا افتخار کیا ناچ کیا آپ نے میرا رہا حد سے نکل گیا تجاوز کر گیا دوسوں سے سینے پر چل گیا دیکھا ہم ایسے ہیں ہماری نماز فرشت کے لے جائے ہیں ہماری نماز فرشت کے لے جائے ہماری نماز فرشت کے لے جائے ہیں اور ان کنگیوں میں شو بچانیا چنچہا لگے نہاں لگے للکاتیں لگے آپ کو میں نا رہے جس کی سئے سکھل گئے ہاتھوں سے نکل گئے ا behind کے باہروں میں سیجھوں کو چل گ کھل گئے تم کیا کرتے ہو ہماری دماغ فرشتے لے جائے ہیں ہماری دماغ فرشتے لے جائے ہیں تم روڑاں روڑاں آسوں کھا رہے ہو اللہ مطافلہ ہو تابوت نکال لے ہو زلجلہ نکال لے ہو مجھے سے گھر رہے ہو ان کا کیا ہے ایک قبیل خاموس ازاقاروں سے پکنا لے دیکھا نہیں ہے تیری نماغیں فرشتے لے جائے ہیں ازاقاروں کے آسوں کھا رہے ہیں ہائے 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 اللہ جانکہ ہے ہائے 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 ہ نمازیں کہتے پر باز کر رہے ہیں جبرائیل کے پر اور آنسوں کہتے پر باز کر رہے ہیں رومال زہرہ پر اب میں آنکھوں بتاتا ہوں آپ کو سمجھاؤں گا ایام ادم ہے مگر مجمور ہوں یہ بتائیے چلیے شبیداری ہو رہی ہے ازاداری ہو رہی ہے احتمال کیا پڑوس کے تریوں کے لوگ یہ موازیات جو جوار میں ہیں سبھائی کھاکا کے لوگ ہیں ارزانی پور پارا نونہرہ جی اور کتنے نام ہوں حسین پور شاید سوسوڑ سب جگہ سے آتے ہیں تو ایسے تریانتون کے لئے احتمال نہیں کرتے اب تبر رکھا نظر امام کرتے ہیں اب جو بھی مکان بھر ہو اچھا ہی سمجھ کے محتمی امام ہوں کے لئے کرتا ہے گوشت چاوال سالن قورمہ یہ وہ ٹھیک ہے نوزور ہمیں کیا عرض کر روزہ سمجھ تو یہ پکا پکا ہے تو کئی سے آتا ہے یہ پکانا پڑتا ہے احتمال جب کرتے تو کیا کرتے ہیں نمک لانا مرچ مسالہ کسی سے آئے گی نا کسی سے کہا جائے گا کسی سے گوشت کے لئے کئی سے چاول کی بوری آئے گی کئی سے آٹا آئے گا جائے گا کون اگر اچھے حالات ہیں اور گھر بھر نوکر ہیں وہ کہا بھئیہ ذرا نمک لے آؤ بھئیہ ذرا آٹا لے آؤ بھئیہ جا کے ذرا چاول لے آؤ گھی لے آؤ نوکر کو بھیجا جا رہا ہے کسی بھیجا وہ بڑے محلتے محلتے محلانا آت ہی زیزی ہم تو ان سے پڑھوائیں گے انہ کا میں پڑھوڑ بات کو مللیس مگر مجھے سونے کا ایسا نوکر چاہیے جس میں ڈائیمنڈ لگاوا وہ بڑا قیتی ہے اب وہ سونے کا نوکر اس کے اندر ڈائیمنڈ تو جس سے نمک پڑھایا تو اسے ہی جو گے کسی سے نمک پڑھایا تو اسے ہی جو گے تو نمک تو آگیا دسمیس روپے کا سب چیزیں ہزار کے اندر آگیا یہ ہے پانچ لاکھ کا اب اسی سے کہے گا کہیے گا جو نمک لائے تھا جو چاول لائے تھا کہ جب ہی آلوکر لیا نئے کسی سے نمک لائے تھا کہ درہا ہی گاڑی جا لو ڈرائیور صاحب ہاں سرکار کر جانے ہیں ارے جائیے میرا مو فیوریٹ کیا آرہا ہے اس سے میرا پرامیس ہے میں نے اس سے وعدہ کی آیا ہے کہ میں لوکردو کا ڈائیمنڈ کا اس میں گولڈ کا پانچ لاکھ لائے تھا مزارہ بازیپور جیولری کے یہاں ماں سے لیکیا آپ کیوں جا رہے ہیں جیسے سانا سامان مانگایا ہے کہ نہیں تُنے جانتے جو قیمت چیز ہوتی ہے وہ نوکروں سے مگایا جاتی ہے اور جو اصل ہوتی ہے وہ والی سن جاتا ہے اب نماز میں عوضہ داری میں تتابل نہ کرنا یہ بتاؤ فرشتہ قان ہے جبرئیل قان ہے آوازائی سید الملائے کا خوابوں سید الملائے کا آسمان کا ہے آوازائی یعینے وعی ہم نے کہا آسمان پہ ہے آوازائی مقرر ہم نے کہا آسمان پہ ہے 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 انہوں میں کہا گو حرمید ہم نے کہا آسمان پہ ہے یہ بتاؤ زمین پہ کیا ہے جبرئیل آسمان پہ سب پہنچ ہے زمین پہ بتا کیا ہے کہ زمین پہ کیا ہے ہمیں تو نہیں معلوم ہم سے سوٹ خوشی کا نوکر ہے کبھی چھولا چھولا رہا ہے کبھی چکی چلا رہا ہے کبھی جوڑے رہا ہے فرشتے ہیں نوکر حسین کے ناکر جو چیل لے گا اسے عبادت کے دے اور حسین کی مادت جو چیل لے گا اسے آسو کر دے یہ ہے آسو یہ ہے آسو سلوات کردے باواد محمد بس ختم ہو رہی ہے گفتو گو عجیب منزلہ منارس جانا ہے ونہار میں آپ کی خدمت میں حاضر کا شرف حاصل کرتا آتی ہیں یہ نہیں کہتے جب رہی نہ آسو لے آؤ مکائل آسو لے آئی شہزادی خدا آتی اب غازی پر کی بستیوں سے آئے ہیں آپ کا آنا کوئی کمان نہیں فاطمہ زہرہ آتی تو سوچو آتی ہے ہمارا آپ آئے ہیں مجلس میں میں آیا ہوں سہولت نے دیا سے ایسی گھاڑی گئی مجھے لے کے آئی احترام کے ساتھ ہمارا کون سا کب آیا ہے مجلسوں میں آنا اس اکھیا بیوی کو دیکھو کہ جو اس حالت میں آتی ہے کہ پسلیاں دیتی ہو جناب باب الحلحیت کا ساتھ امام علیہ السلام کا قابوت ہوئے آپ کو برابت کرنا ہے مگر میں بس دو یا دھائی منٹ آپ کو اس عبادت میں مشروع رکھنا چاہتا ہوں کمال کی بن بلدی ملادہ کی جیدہ شہزادی تنہا نہیں آتی اونگلی تھامے ہوئے تین برس کی یتیمہ سکینہ بھی آتی ہے بچی دعائیں دیتی ہے ایک جملہ اگر احساس کرنے تو پڑھو ورنہ چھوڑ لو ازا خانے کے باہر کھڑے ہو کر وہ بچی دیتی ہے ایک ایک ازادار کو کہ آنکھوں کے ساغر آنسوں سے بھڑھے اور یا حسین کہہ کے رو رہے ہیں تو بچی دادی کے ہاتھوں کو پگڑ کے بوسا چکے کہتی ہے دادی اممہ ان کے لیے دعا چڑھو یہ میرے بابا پہ رو رہے ہیں میں تو بڑا در رہی تھی انہوں نے میری اجید منظر دیکھے ہیں جب میں اپنے باب پہ روتی تھی تو شمر سباچے لگا گا تھا آج بھی کوئی مندس روئیں گے روتے ہوئے 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 تھے کوئی مندس آل محمد پہ کیا گا زاکرین نے آپ کو سوزہ سے مصنشل فضائل بھی سنائیں مسائل بھی سنائیں محتبر محترم مضبوط اور پختہ بیانات سے آپ کو نوازہ آپ نے دن بھر یہ عبادت عطا کی ہے یہ میں چاہتا ہوں بس دو سکینہ آپ جانتے ہیں جنابی سکینہ کا سلام کیا آپ نے آج تک سنائے سکینہ سکینہ کا نام فاطمہ حسین علیہ السلام کے چار بیٹیاں ہیں چاروں کا نام فاطمہ 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 سکینہ جنابی سکینہ چار بیٹیاں تو پھر سکینہ کیوں نام فاطمہ سکینہ بنائے سکون سے جب تک حسین کے سینے پہ نہیں سکتے تھے نہ بچی کو نیند آتی تھی نہ میرے مولا کو نیند آتی تھی پروردگاری آوازوں پر احمد نازل کر عالم کیا تھا میں مقتل کا وہ پہلو آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں جہاں جنابی سکینہ کے پروان ناز نعم اور سکینہ کو کس طرح پرورش کیا گیا ابباس گود میں لیے میں علی اکبر آگئے علی اکبر نے لے لیا عمران چچا جاور چچا آتے رہے عبداللہ چچا ایک ایک معصوم متاہر ہستی سکینہ کو گود میں لیے مگر اس گھرانے میں ایک رشتہ جتنا مشہور مضبور اور ذہنوں کے قریب ہے ہے دوسرے اس گھرانے کا رشتہ ہے چچا اور بھتیجے کا چچا اور بھتیجے کا پھپی اور بھتیجے کا دیکھیں حضرت عبو طالب محمد مصطفی چچا بھتیجے جناب زینب جناب علی اکبر پھپی بھتیجہ جناب ابباد جناب سکینہ کتنی محبت ہے مگر یہ رشتہ اور مضبور چونکہ یہ مرنے کے بعد بھی ظاہر ہوتا رہا آج کی مجلس میں یہی بتاتا ہے مرنے کے بعد یہ رشتہ ظاہر ہوا تو جوگی یہ آج آپ کو تابوت نکالنا ہے باب الحوائی کا تابوت آج برامت کریں گے مگر ہمارے یہ دو باب الحوائی ہیں ایک موسیق ایک سکینہ کا چچا توجہ جائے گا سکینہ میں اور حضرت عباس میں کتی محبت ہے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں شوق سے اور میں وقت گزارتا جا رہا ہوں کیا محبت ہے کیا عابدہ ہے کیا استحقام ہے اس محبت کو دو لغزوں میں بتانا چاہتا جب یزید گھبرات اہل حرب اور یہ حضرت آئے چونکہ شان نے سکینہ کی شہابت نے انقلاب اور پاکر دیا اور جب سکینہ دنیا سے چلی گئی تو یزید نے سید سجاد کو بلایا آج پانچ ربیون گزر رہی ہے کل دو دن ہے اس مہمان کے رقصہ سر میں جو دو مہین پاک دن پہلے آیا تھا ذرا جلوں کو نرم کریے اپنی آنکھوں میں آسو بھٹیں گے عجیب و غریب کہیں بیاں بس یزید نے سید سجاد کو بلایا رہائی کا مجد سدھائے کہ آپ رہا ہوں گا یہ بتائی آپ یہاں شامل رہی گا مبی میں جائے گا کہیں تھپی سے مشورہ کرو تھپی کے پاس آئے جناب جناب کہا سید میرے بیٹے میرے غریب میرے وارد ہم ابھی اپنے شہیدوں پر رو نہیں پائیں ایک ازا خانہ خالی کر آؤ ایک ازا خانہ کہ ایک مکان مہیا وہ سب سنچ ہوا کب تبرک آئے میں پڑھ تیار ہو گئے اب اب تاب آجائے گا ایک لگ کے بعد ملائے داریا عجیب مندر تبرک آپ میں سب سے فہلے گھٹری آئی جس میں سیدانیوں کی چادریں تھی ایک ایک چادر جناب زینب نے چادر کی مالکہ بیوی کو چادر کے بعد مسند رسول آئی جلی ہو اس کے بعد گہرارا آیا اس کے بعد علی اسبر کا بکرت آیا جس پر خون اگلا تھا اور چند اگر کے بعد اعلان ہوا تیار دیں ہو پڑھو عجیب مندر ہے اب خزمدار چلا شہداء کے کٹے ہوئے سر سب سے پہلا سر امام حسین آیا جناب زینب نے بڑھ کر ہا ہمیں لیا ماتب ہوا گریہ ہوا تھوڑی گیر کے بعد علی اکبر کا سر آیا جناب لیلہ لے لیا اس کے بعد جناب قاسب کا سر آیا جناب انہیں فروا نے لیا جناب علی اس کا سر آیا جناب رباب نے لیا ایک ایک بی بی اپنے وار قیم سالے میں جب بی بی اپنے مقتولوں کے سروں پر آنسو بہا چکی تو ایک برکبہ سنت ہوا فضا میں خزین آج دار نے ادھر سے باواز ملت خوش یار خبر مال اب اس کا سر آ رہا ہے جس کے حیفت کے بارے لسکل یقی سو نے بار نہ تھا ایک صندوق خزانے سے نکالا گیا اس صندوق کے ادھر سے ایک سر نکالا لے کے چلا زندہ آبان اس سر کو محمد اب باقر علی السلام تین پرس کے ہیں انہوں نے دیکھا کہ سر آ رہا سر کی قیفیت ہے بڑی بڑی آنکھ ہیں این اللہ ہی آنکھ ہیں این محمد باقر دیکھتے رہا ہے کہ آنکھ کھلی ہوئی لیکن جب جائے خانے سے چلا زنداد سے چلا تو آنکھ کھلی تھی آگے آیا تو آنکھ کھلی تھی ہاتھوں پہ آیا تو آنکھ کھلی تھے محمد باقر دیکھتے رہے اس سر کو لیکن جائے خانے کے قریب آیا فور محمد باقر پلت لیا جناد زیدوں کے پہلوں میں گرے دادی اممہ یہ سر کس کا ہے رونے میں بخل ہم ساطمہ رومان لے کے آمامہ ہیں نہ جانے جس کے پہلوں میں بڑھ دی آممہ یہ سر کس کا کنیر الال کو بڑھ رہا ہے کام محمد موجزہ دیکھ آ کمیٹی کمیٹی موجزہ دیکھ کہ جب یہ زندہ کے ہندہ سے تہنیانے سے زخیرے سے خضانے کے روح سے کنرے سے جب یہ سر چلاتا آنکھیں کھلی ہوئی تھی یہ کھلی خانہ جیسے آیا آنکھیں من بھوگے جناب زیرم نے سر دون ہاتھ مارے اور کہ میرے دیور اقباس کا سر آگے آسر خطب آدھا میرا کھلی تابوت آجائے گا اب یہ آجر کریں گے آپ اپلا ذمہ داری کا سلسلہ جاری رکھیں آگے آسر اب حضرت اقباس کے سر کے ساتھ وہ معملا دنیوز دوسرے سر سر اس سر کو ہر بی بی نے لیا اور ہر اب تم چلے گئے تو ہمارے ہاتھ بند گئے اب تم چلے گئے تو ہماری چانریں چھوچ گئے اب راضی تم نہ رہے تو ہمیں دیار بہ دیار بھی آگیا گیا ایک قرآن ہوا اور سہداریوں پر رکھت تاری ہوئی سیدے سجاد کو احساس ہوا کہ کہ سہداری مر آگے آئے میرے چچا کا سر مجھے دے دو بلیس خزن ہو رہی سر کو لیا قید خانے کے غزے کی طرف چلے جہاں دھیرا تھا چند منٹ کا بزول تھی کہ قید خانے کے سطور تکرانے لگے میں مسائب کر رہا ہوں مسائب سر تکرانے لگے زلزلہ آنے لگا زدین ہلنے لگے سینوں میں تیکر تھو دو سب سب اللہ میری مائے بہن شنو سہداری سم تکرانے لگی دی وار بہن سہدے گی جناب سہد اپنا مستری بھول گا ماں کی کس سہدار کہ سہدار کزلزلہ دک دک رہا کبھی بھی بھی دے لے سالی زیرا دے لے ایک جمعہ کہا زیاد اپنا بردا ساز لوگ گے زیرا سیدار جا کے تو دیکھو میرا سیاد میرے عباس قصر قید سادے کے پھیرے حصے میں لے گیا تھا ایسا تو نہیں ہے کئی میرے بیمار نے عباس سکینہ کی قبر پر دیا سکینہ قبر میں قرب دو لے رہی ایسا میری پس لیا رو بی ہے میرا قرب رو 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 رو